الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استخفا اما بعد روزہ کس پر کہتے ہیں یہ بات پوری ہوئی دوسرا عنوال دوسرا ٹوپک ہے روزہ کس پر فرض ہے جس بندے اور بندی میں تین صفتیں پائی جائے اس پر روزہ فرض ہے نمبر ایک مسلمان ہوں پس غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا نمبر دو عاقل یعنی اقل مند ہوں پس پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا نمبر تین بالغ ہو پس نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے تین صفتیں مسلمان ہو اقل مند ہو اور بالغ ہو مسلمان کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اقل مند کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں بالغ کا مسئلہ ذرا غور طلب ہے اسے سمجھ لینا چاہیے بالغ ہونے کی دو نشانیاں نمبر ایک لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے اسلامی کیلینڈر کے حساب سے انگریزی کیلینڈر نے اسلامی کیلینڈر کے حساب سے پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بالے جائے لڑکے نے بارہ سال کی عمر کے بعد پندرہ سال کی عمر سے پہلے بارہ سے پندرہ کی عمر کے درمیان بلوک کی نشانی پائی جائے یعنی احتلام ہو جائے تو لڑکا بالغ شمار کیا جائے اور لڑکی میں نو سال کی عمر کے بعد بلوک کی نشانی پائی جائے مہینہ آ جائے تو وہ لڑکی بالغ مانی جائے گی اس پر روزہ اور نماز فرض ہو جائے لڑکا یہ بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا چانس نہیں ہے اور لڑکی نو سال سے پہلے بالغہ نہیں ہو سکتی چانس نہیں ہے لیکن لڑکے میں بارہ سال کے بعد اور لڑکی میں نو سال کے بعد بالغ ہونے کے چانس شروع ہو جاتے ہیں کوئی لڑکا تیرہ سال میں بالغ ہو جائے کوئی چودہ سال میں ہو جائے گا کوئی ساڑھے چودہ سال میں آخری حد ہے پندرہ سال پندرہ سال کی عمر پوری ہوئی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو وہ لڑکا بالغ مانا جائے گا چاہے اسے احتلام نہ ہوا اسی طرح لڑکی میں نو سال کے بعد چانس رہتے ہیں دس سال میں ہو سکتی ہے یارہ میں بارہ میں تیرہ میں چودہ میں پندرہ سال پر پہنچ کر تو بالغ ہونا ہی ہونا ہے چاہے پندرہ سال کی عمر ہو جائے اس کو مہینہ نہ بھی آئے تب بھی وہ پندرہ سال پورے ہونے پر بالغ ہمار کی جائے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پندرہ سال دیکھو شریعت میں احکامات کا دار و مدار اس کیلنڈر پہ رکھا ہے جو چاند کو فولو کرتا ہے کیلنڈر دو طرح کے ایک چاند کے پیشے چلتا ہے جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں اصل وہ قماری کیلنڈر چاند والا کیلنڈر لیکن چونکہ اسلامی احکام سب اسی کے تابعے ہیں تو اس کیلنڈر کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے چاند والا کیلنڈر دوسرا ہے وہ کیلنڈر جو سورج کو فولو کرتا سورج کے پیشے چلتا محرم سفر ربیع الاول یہ کیلنڈر چاند والا کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر جانیواری فیبرواری مارچ یہ کیلنڈر سورج والا کیلنڈر ہے انگریزی کیلنڈر اسلام کے احکامات کا سارا دار و مدار چاند والے کیلنڈر پر ہیں روزے بھی رمضان کے فرض ہیں اور رمضان یہ چاند والے کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے حج ذو الحج کے مہینے میں فرض ہیں خربانی یہ ذو الحج کے مہینے میں فرض ہے اور ذو الحج بھی چاند والے کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں اگر سورج والے کیلنڈر کے حساب سے کوئی مہینہ تیتر کے روزے فرض کر دیے جاتے مثال کے طور پر ایسرین کے روزے فرض ہوگی تو یہ ہر موسم میں رمضان آتا ہے ہر موسم میں ہا جاتا ہے یہ ایک فطری چیز ایسا ہونا چاہیے اس حکمت کو اللہ نے پیش نظر رکھا ہے خیر آپ سوال کریں کہ آپ نے بتایا پندرہ سال کی عمر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمیں تو اپنے بچوں کی اسلامی تاریخ پیدائی یاد ہی نہیں کیسے پتا چلے پندرہ سال ہوئے یا نہیں آج کل ایسی ایپ آئی ہے کہ اگر اس میں آپ انگریز تاریخ ڈالیں تو آپ اسلامی تاریخ نکال کے بتا دے مثال کے طور پر آپ یہ تاریخ ڈالیں گیارہ چار انیس سو نووے گیارہ چار انیس سو نووے تو گیارہ چار انیس سو نووے کے دن اسلامی تاریخ کیا تھی وہ نکال کے بتا دے گا یہ تاریخ تو ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تاریخ نکال سکتے ہیں اور نکال کر ہمیں نووٹ کرنی چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی تاریخ انگریزی اعتبار سے یاد رکھتے ہیں ہمیں اسلامی اعتبار سے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے لیکن کسی کو یاد نہیں اور ایپ کے اندر تلاش سارے چودہ سال چودہ سال سارے چھے مہینے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے چودہ سال سارے چھے مہینے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پندرہ سال ہو جاتے ہیں پس اگر ہماری اولاد انگریزی کیلنڈر کے حساب سے سارے چودہ سال کی ہو چکی ہے تو یہ سمجھ لی دی یہ کہ اسلامی کلندر کے حساب سے ان کے پندرہ سال پورے ہوتے ہیں پندرہ پورے ہوئے کب ان پر نماز روزہ وغیرہ کیا ہو جائے یہاں رکھ کر دو باتیں سمجھنی ہیں نمبر ایک جب بچے کی عمر سات سال کی ہو جائے تو اسے روزہ کی عادت ڈالنی چاہیے روزہ کے لیے اس کو پریپیر کرنا شروع کر دینا چاہیے اس کی تربیت شروع کر دینی چاہیے تربیت کس طرح کریں گے جب بچہ سات آٹھ سال کا ہو تو شروع میں دو گھنٹے کا روزہ رکھوائیں گے پھر دھیرے دھیرے تین گھنٹے کا روزہ رکھوائیں گے چار گھنٹے کا روزہ رکھوائیں گے آدھے دن کا رکھوائیں گے جب بچہ آٹھ دس سال کا ہو جائے دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ایک روزہ رکھوائیں گے پھر دو پانچ دن کے بعد پھر ترغیب دلاؤ پھر ایک روزہ رکھو پھر دو چار دن کے بعد پھر اگر دس گیارہ سال کی عمر میں بچے نے چار فانچ روزے رکھ لیے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سامنے سے کہے گا اببہ مجھے پورے رمضان کے روزے رکھنے ایک لطف ہے نا روزے میں ایک روحانیت ہے کشش ہے کھنشتا ہے اپنی طرح جیسے ہم اور آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے دوپہر کی تکتی ہوئی گرمی میں جب سخت پیاس لگی ہوئی ہو اگر کوئی لیمو کا شربت لے کر ہمارے سامنے آئے کہ بہت پیاس ہے بھوکے ہو لو یہ شربت پی لو بولو پیو گے ہم شدید پیاسے ہوتے ہیں باتھروم میں غسل کرنے کے لئے جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کیا کبھی ہم نے پانی پیا کیوں نہیں پیتی کوئی دیکھتا نہیں پھر بھی نہیں پیتی روزے میں ایک لطف ہے ایک روحانیت ہے ایک مزا ہے اس روزے میں جو مزا ہے وہ لیمو کے شربت میں نہیں ہے چاہے وہ کتنا پیش کریں ہم اس کو دیکھیں گے بھی نہیں تصور بھی نہیں آئے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں نہیں پینا ہے روزے دار ہے تو جب آپ بچے کی صحیح وقت میں تربیہ شروع کریں گے تو گیارہ بارہ سال تک پہنچتے پہنچتے بچہ خود پریپیر ہو جائے گا تیار ہو جائے گا وہ سامنے سے کہے گا کہ اببہ مجھے روزے رکھنے ہیں دو چار سال پہلے یہیں اسی مجلس میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اببہ سے کہتا ہوں کہ مجھے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں لیکن میرے اببہ رکھنے نہیں دیتے تو میں نے اس کو پوچھا تمہاری عمر کیا ہے بیٹا تو اس نے کہا نو سال تو پھر میں نے اس کو کہا اببہ کی بات مان لے وہ سمجھا ہے کہ اببہ کی بات نو سال کی عمر ہے وہ بچہ کہہ رہا ہے کیا مجھے پورے کیوں ماباپ نے اس کی تربیت کی ہے آٹھ نو سال میں دو تین روزے اس کو رکھوا لیے اب اس کو شوق پیدا ہوتا اور میرے بھائی یہ ہماری اور آپ کی اہم ترین ذنمے داری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے بچوں کو روزے دار بنا دیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں اگر ہم نے صحیح تربیت کر کے ان کو نماز کا پابند بنا دیا ان کو روزوں کا پابند بنا دیا تو انشاءاللہ روزے وہ رکھیں گے ثواب ہمیں بھی ملیں نمازیں وہ پڑھیں گے ثواب ہمیں بھی ملیں علاوہ وہ کریں گے ثواب ہمیں بھی ملیں گے ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے ہماری اولاد نماز پڑھتی رہے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا ہماری اولاد روزہ رکھتی رہے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے اس چلسلے میں غفلت بڑھتی اور صحیح ثربیت نہیں کی اور ہمارے بچے روزے دار نہ بن سکے نمازی نہ بن سکے ہماری غفلت کی وجہ سے تو پھر یاد رکھئے جو عذاب اور جو وبال ان پر ہوگا وہ تو ہوگا ہی اس کا ایک حصہ ہمیں بھی بھگت نہ پڑے کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہم اگر صحیح ثربیت کرتے تو بچے روزے دار ہوتے ہم نے ثربیت نہیں کی میرا لال میرا پیارا میرا لادلہ کرتے رہے کرتے رہے اور لال پیار میں ایسا سڑایا اس کو کہ اب وہ نہ نماز پھرنے کو تیار ہے نہ روزے رکھنے آج کل آپ دیکھئے بازار میں جا کر بے تمار مسلمان نوجوان تندرز ہٹے کٹے روزہ نہیں رکھتے کوئی شرم اور حیابی نہیں کیوں نہیں رکھتے اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی اگر ان کے ماں باپ نے تربیت کی ہوتی کیا مجال تھی کہ وہ روزے نہ رکھتے ان کے ماں باپ کی بھی اس میں بھول تو میرے بھائی ہمیں اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے ایک دم سے نہیں دھیرے 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 آدھر دانے بچے فکر کریں گے شاید تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت ترو کرنی چاہیے روزے کے لیے دوسرا مسئلہ سات سال سے کم عمر کے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے یہ ان کے اوپر ظلم ہے دیکھو نماز یہ آسان عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے روزہ یہ مشکل عبادت ہے اور چھوٹی عبادت ہے نماز کے مقابلے نماز آسان ہے اور بڑی ہے اس کا مقام اوچا ہے روزہ مشکل ہے اور چھوٹی ہے نماز کے مقابلے میں چھوٹی پھر بھی جناب نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائے تو صرف نماز کی ترغیب شروع کرو عادت ڈالو نماز کی کتنے عمرے میں کہا بھائی سات سال سے پہلے میں حالانکہ نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے پانچ منٹ لگتی ہے دس منٹ لگتی ہے اور نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے اسی لئے تو پورا سال اللہ نے اس کو رکھا روزے کو ایک ہی مہینے کے لئے رکھا اہمیت اس کی زیادہ ہے مقام اسی کا ہمچ آج نماز کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں آسکتا نماز تو نماز ہو پھر بھی حضور نے حکم دیا سات سال کی عمر ہو جائے پھر نماز کی ترغیب دو اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو نماز سوڑنے پر تنبیح کرو ایک دو تپلی مارنے کی ضرورت ہے بھلے مارنا پڑے مارو لیکن اس کو نمازی بناو بالغ ہونے سے پہلے پہلے عام طور پر جب ہمارا اور آپ کا معمول کیا ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر فکر کرتے ہیں بالغ ہو گیا نماز بھی پرتا ہے جرح سمجھاؤ نہیں ارے اس کو فکر تو پہلے کرنی چاہیئے تھی آپ سے پھر جماعت میں بھیجتے ہیں جتنے دن جماعت میں رہتا ہے نماز پرتا پھر آکے پھر ویسائی ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے جب لکڑی نرم ہوتی ہے اس کو موڑ سکتے ہیں بالغ ہونے پر وہ سخت ہو جاتی ہے اب اس کو موڑنا کچھ آسان کام نہیں ہے اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دس بارہ سال تک ہم بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں دس بارہ سال کی عمر ہو گئے پھر چھٹی جہاں قرآن ختم ہوا چھٹی ابھی اس نے ضروری مسائل بھی نہیں سکھے پاکی نا پاکی کے مسائل بھی نہیں سکھے وہ چھٹی کروائے ہمارا رویہ بہت غلط تھے میرے بھائی قرآن ختم ہو گیا بہت اچھی بات لیکن ابھی مسائل سیکھنا باقی ہے ابھی قرآن کا دور کرنا باقی ہے ہم نے ایسے بے شمار بچے دیکھیں آپ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے بچ پر میں قرآن ختم کیا تھا پہلے نمبر سے بھی کامیاب ہوئے تھے لیکن آج انہیں قرآن پڑنا نہیں آتی کئی سال تک چھوڑ دیا تو گن گئے آج دس سال کی محنت چھے سات سال کی محنت سب ضائع ہوگی اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن کریم ختم ہونے کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح بیس منت کے لیے ہی صحیح مکتب میں اس کو بھیجتے رہنا چاہیے اگر تین چار سال اور وہ مکتب میں جائے گا روزانہ قرآن کا دور کرے گا کچھ مسئلے مسائل سیکھے گا پوری زندگی کے لیے اس کو کام لگے گا اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے خیر میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے پھر اسے روزے کی تنغیب دینی ہے اس سے پہلے نہیں چار سال کے بچوں کو روزے رکھوانا پانچ سال کے بچوں کو روزے رکھوانا یہ ان پر سراسر ظلم ہے اس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں کوئی سواس کا کام نہیں جب نماز میں شریعت سات سال کہتی ہے تو روزہ تو سخت عبادت سات سال سے پہلے اس کا حکم اس کی ترغیب بھی نہیں ہے ماباپ اپنی عزدت بڑھانے کے لیے اپنے کالر اونچے کرنے کے لیے پانچ پانچ چار سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور پھر لوگوں کے پاس لے لے کر کے جاتے ہیں گجرے پہنا پہنا کر کے گھوماتے ہیں فوٹو کھٹواتے ہیں اور ٹھول مچاتے ہیں دیکھو ہمارے پانچ سال کے بچے نے روزے رکھتے ہیں اخبار میں جا کر دیتے ہیں اس کی تصویر سکتی ہے ارے اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی لکھاوہ ہوئی نہیں سکتا میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں میں جانتا ہوں اور روزے دار جانتا ہوں اور ہم ریاکاری کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم روزے میں ریاکاری کر سکتے ہیں یہ دیکھو بچے سے روزہ رکھوایا نمبر ایک آپ نے اس پر ظلم کیا نمبر دو آپ نے اس کی تشہیر کی گجرے پہنایا ادھر ادھر لے کر اس کو بھومے اس سے بچے کا غلط ذہن بنتا ہے کہ عبادت کر کے دکھاوا کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا بورے ہو گئے زہیف ہو گئے اتنی بھی نیکی کریں گے پچاس جگہ جب تک بول نہ لے کہ میں نے پانسو روپے مدرسے میں لکھوا ہے میں نے وہاں پانسو روپے لکھوا ہے میں نے پانسو روپے لکھوا ہے پچاس جگہ جب تک بول نہیں لیتے ان کو صبر نہیں آتا پانسو روپے دیئے تو پچاس جگہ بول گا کیا ہے یہ غلط تربیت ہوئی صحیح تربیت نہیں ہوئی اور جس کی صحیح تربیت ہوئی ہے لاکھوں لاکھ روپے دے دیتا ہے اس کے چہرے پہ بل بھی نہیں آتا کہ کچھ نہیں دیا چہرہ دیکھو وہ پتہ نہیں چلے تو ہمارے بچے اگر ریاکار بن گئے تو ان کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائے گی جو صدقہ خیرات کریں گے پھر دکھاوا کریں گے سارا ثواب ختم نفلی عبادت کریں گے نماز پڑیں گے دکھاوا کریں گے سارا ثواب ختم کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ریاکار بنے اور اپنی عبادتوں کے ثواب کو ضائع اور بلباد کر دے ہم نہیں چاہتے تو پھر ہمیں روزہ رکھوا کر گجرے پہنا کر ان کو بھومانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ بچے کو کہو بیٹا اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے مسلح پر بیٹھ دعا مان بازوالے کو بھی پتہ نہ چلے کہ انہوں نے روزہ رکھوا ہے یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے روزہ یہ ملکل صحیح نہیں ہے میرے بھائی ہم نے اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے خیر یہ بات یاد رکھیں کہ سات سال سے پہلے سات سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کی تربیہ چلو کرنی چاہیے نمبر دو سات سال سے کم عمر کے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے دوسرا عنوان ختم ہوا روزہ کس پر فرض ہے جس میں چین صفتیں پائی جائے مسلمان ہو اقل مند ہو اور بالغ ہونے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی کل کی مجلس کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا وہ سن لو ڈاکوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز فسی ہوئی تھی بندے نے روزہ کی حالت میں زبان سے اس کو نکالا اور موکے اندر اندر ہی نگل گیا زبان سے نکالا اور اندر ہی اندر نگل گیا تو اس کا روزہ توٹے گا یا نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز اس نے کھائی ہے وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے چھوٹی ہے اگر وہ چنے کے برابر ہیں تو اس کا روزہ توڑ جائے گیا اور اگر وہ چنے سے چھوٹی ہے جیسا عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے چنے سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اتنی بڑی دار کسی کی ہو تو پھر چنہ فسے اس سے تو چھوٹی چھوٹی چیز ہی فسی ہوئی ہوتی ہے تو اگر چنے سے چھوٹی ہے اور زبان سے نکالا اور اندر ہی اندر اس کو نگل گیا تو روزہ توٹے گا نہیں مکروح ہوگا اس کو گناہ ملے گا روزے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو چیز دانچ سے نکلی اس کو ٹھوک دینا چاہیے لیکن دانچ سے اس چیز کو نکالا زبان کے ذریعے اور پھر ہاتھ میں لیا پھر موں میں رکھتے نگل گیا تو آپ چاہے وہ تین کے برابر ہو رائے کے دانے کے برابر ہو روزہ فورا توٹ جائے تو باہر نکال لے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے چھوٹی ہے یا بڑی ہر صورت میں روزہ ٹوٹے گا یہ جو چھوٹی اور بڑی مقدار دیکھنے کا مسئلہ ہے وہ کب ہے جب اندر ہی اندر اس نے نگل لیا انشاءاللہ کل تیسرا اور وان سرو کریں گے روزے کا وقت شاہد وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ تو ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سے بھائی نماز کے لئے آتے ہیں اور وہ جینس پہنتے ہیں اور ٹی شر پہنتے ہیں رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں کمر کی طرف سے ان کا سطر کھل جاتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے یہ ناف جو ہماری ہے ناف ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر ہے اس کو چھپانا ضروری اور ناف سے نیچے کا وہ حصہ جو پیٹ کی طرف ہے اور ناف سے نیچے کا وہ حصہ جو پیٹ کی طرف ہے دولوں سطر ہیں پیٹ والا حصہ یہ بھی سطر ہے اور پیٹ والا حصہ یہ بھی سطر ہے پینٹ ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے ناف تک تو ہوتی نہیں پینٹ چھوٹی ہوتی ہے اور آدمی نے فیشت پہنا ہے وہ بھی شوٹ ہے جب وہ رکو میں جاتا ہے تو ٹی شٹ اوپر آ جاتا ہے اور کمر کا وہ حصہ نظر آنے لگتا ہے جو ناپ سے نیچے حالانکہ اس کا چھپانا کیا ہے ضروری اگر وہ کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گا جیسے ہی وہ کھل گیا اس کی نماز ٹوٹ گیا اور بندہ تھا مجرہ میں نماز پھوڑ گا اس لئے ہمیں اس میں احتیاط کر لی چاہیے میرے بھائی اگر آپ کو پہن پہن نہیں ہے آپ پہن لو لیکن شٹ جو ہے ٹی شٹ جو ہے تھوڑا لانگ لے کر آئے تاکہ جب آپ رکو میں جائے تو کمر کا حصہ نظر نہ آئے سجدے میں جائے تو کمر کا حصہ نظر نہ آئے اگر وہ نظر آنے لگے گا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گا اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے شوٹ شٹ پہن لیا ہے تو پھر اس کو این شٹ کر لو اچھی طرح اندر ڈال کے ٹائٹ کر دیں تاکہ رکو اور سجدے میں وہ اوپر نہ دبا کے رکھون دیں تب آپ کی نماز ہو جائے گی اوپر ہو گیا لیکن بنیان نے بدن کے حصے کو ڈھاپ کے رکھا تو کوئی حضر نہیں نماز ہو جائے گی بدن نہیں کھلنا چلا بدن کھل گیا پھر نماز نہیں ہوگا سائن کا فیشت پہننا اس سے نماز جو ہے مقروح ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے آداب ہیں جیسے سپرائیب منسٹر کے ہاں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں گنجی فراغ سوہن کے آپ کو نہیں جانے لیں ہاپ پہن پہن کر آپ جانا چاہو پھر آپ کو نہیں جانے لیا جائے گا اس کے پاس جانے کے آداب ہیں ان آداب کو بجا لانا ہوگا تب اس کے دربار میں آپ حاضر ہو سکتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے خالق کائنات کا دربار ہے اس کے گھر آنے کے بھی کچھ آداب ہیں ان آداب میں سے یہ ہے کہ کھل بائی کا کپڑا پہنے جائے سر کو ڈھاپا جائے اور کرتہ پائی جائے یعنی لمبا جو ہے اوپر والا کپڑا لمبا ہو جو ستر کے حصے کے اوپر آ جاتا نیچے سے تو اظہار ہے اوپر والا بھی ہو تاکہ دبل احتیاط ہو جائے ایسا کپڑا پہن کر اس کی بارگاہ میں آیا جائے یہ اس کی بارگاہ کے آداب میں سے اب مسلمان کو خود پہ کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کا عدب کرنا ہے یا نہیں خود ہی فیصلہ کرنا بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں توپی ہوتی ہے ان کے پاس پھر بھی بغیر توپی کے نماز پڑنے کے لیے آ دیا ان سے کہو توپی نہیں پہنی تو وہ کہتے ہیں کیا توپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ان سے کہو کہ کرتے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو کرتہ بھی نکال جاتی ہے توپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے فرائض میں سے نہیں ہے توپی پہننا آداب میں سے ہے سنت میں سے ہے توپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کی نہیں کہاں ہو جاتی ہے اس لیے میں توپی نہیں پہنیتا ہے تو کرتے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے خلی سطر چھپانا ضروری ہے چل کرتہ بھی نکال کرتہ نکال کیا یہ نہیں چلے یہ نہیں چلے تو وہ بھی نہیں چلے یہ بھی آداب میں سے ہے لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے فرقہ بندی کرنے کے لیے امت کو توڑنے اور منتشر کرنے کے لیے یہ سب خامخا کے نخوصلے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں مسافہ کریں گے ایک ہاتھ پہتا ہمارے استاذ فرماتے تھے اگر کوئی ایک ہاتھ دے آپ کو تو آپ دو انگلی دھو دو انگلی دھو تو کہ میں دو انگلی کیوں دے رہے ہیں تمہیں ایک ہاتھ کیوں دے رہے ہیں اللہ نے دو ہاتھ نہیں دیئے کیا جیسے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت نہیں ہے دو انگلی سے مسافہ کرنا بھی سنت نہیں ہے وہ بھی غیرے سنت کر رہا تم بھی اس کو دو انگلی دھو وہ آپ کی انسلٹ کر رہا ہے ایک ہاتھ دیتا ہے جب آپ دو دیتے ہیں تو وہ ہستا ہے وہ آپ کی انسل کر رہا ہے کم بخت تو وہ آپ کی کیوں انسل کرے آپ بھی کرو دو گلی دو تو اس کا دماغ ٹھکانے لگے حالانکہ وفادی کی روایت میں ہے صحابی نے جو الفاغ کہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا دائیں ہاتھ حضور کی دائیں اور بائیں ہاتھ کے بیچ میں تھا تو حضور نے کتنے ہاتھ سے نصاف نہ کیا وہ لوگ اللہ کا پتھا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صحابی کہہ رہے کہ میرا دائیں ہاتھ حضور کے دولوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا یعنی یہ برکت مجھے حاصل ہوئی ہے کہ میرا ہاتھ بیچ میں تھا اور حضور کے ہاتھ دونوں طرف سے یہ خیر اور برکت میرا ہاتھ کو نصیب ہوئی ہے یہ وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہتا دیکھو صحابی نے کہا میرا ایک ہاتھ ہم یہ اقل کے پیچھے لاتھی لے کے دور اقل کے پیچھے لاتھی لے کر دورتے ہیں اسے متاثر نہیں honا چاہیے آج کل ہمارے نوجوان کو یہ ورغل آتے ہیں کہ رفع ادن کرو نمازی وہ اسکول کالیج میں گروپ بناتے ہیں بچے اور ان کو ویڈیو بھیجتے ہیں لنک بھیجتے ہیں دیکھو دیکھو صحیح کیا ہے بخاری میں تم کیا جانو یار بخاری کو ایک اسکول پڑھنے والا بچہ اس کو عربی کی عبارت نہیں آتی وہ کیا بخاری کو جانے گا وہ بخاری اس کو بتاتے ہیں اور اس کو بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی شروع کر دیتا ارے اللہ کے بندے پورا تیرا خاندان جس پر عمل کر رہا ہے اگر تجھے اس پر اسکال ہیں تو اس اس کے علماء کو پوچھو ہمارے پاس دلائل وہ جو دیکھو بغیر دلیل کے ہم عمل کر رہے ہیں ہنفی لوگ جو ہیں دنیا میں اس کی فیصد ہنفی ہیں اور پندرہ فیصد کے اندر مالکی ہنبلی اور شافعی ہیں اور پانچ فیصد وہ اسی طرح کے ہیں بلکہ اس پر بھی سم تو امت کا اسی فیصد حصہ جس کو فولو کر رہا ہے کیا وہ گمراہ ہوگا اقل میں بھی کوئی بات آتی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سواد آغم یعنی بڑا طبقہ ہمیشہ ہڈائیت پر رہے گا گمراہ نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے طبقے گمراہ ہوں گے اسی فیصد لوگ امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گمراہ ہیں آپ گمراہ ہیں آپ غلط ہیں اس لئے کبھی متاثر مت ہو ان کو لے کر علماء کے پاس آ جاؤ جو بھی آپ سے اس کال کرے اس کو کوئی چلو ہمارے مولانا صاحب کے پاس آ جاؤ اتنے سارے مدر سے ہمیں کوئی درنے کی بات نہیں آپ کو بحث نہیں چھوٹے آپ کو جواب نہیں رہے آپ کو کہنا چلو مولانا کے پاس چلو مفتی صاحب کے پاس وہاں جا کے ان کو سمجھاؤ اگر وہ ان کے سامنے تمہاری بات ثابت ہو جاتی ہے تو میں رفیہ دن چالوں کر دوں گا یہ سمجھاؤ اپنے مجھوں کو میرے بھائی بہت سارے ابھی کسی نے مجھے بتایا ایک دو مہینے پہلے ہی ہمارے محلے کے ایک نوجوان بچے نے بتایا کہ ہمارے گروپ میں دس سندرہ بچے ہیں کالج وغیرہ کے دس سندرہ بچے ہمارے گروپ میں ہیں اس میں ایک غیر مقلب تھا اہل حضیر جو اپنے آپ کو کہتے غیر مقلب اس نے سب کو ورگل آئے اور آٹھ بچے جو غیر مقلب ہو رہے ہیں تو وہ جو غیر مقلب ہو رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں یہ غیر عالم کی بات پر وہ غیر مقلب ہو رہے ہیں اپنا مسئلہ سب دین کرے ہیں اللہ نے کچھ عقل دی ہے کہ نہیں عالم دین سے دین سمجھنا چاہیے یا ڈاکٹر صاحب سے اور اسکول کے بچے سے دین سمجھنا چاہیے جو دین جانتا نہیں اس سے آپ دین سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کو اشتیار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں آپ کا بھیدہ نہیں کام کرتا آپ کیا اسکول پڑتے آپ کیا کولیک پڑتے آپ کیا سائنس پڑتے اتنا سینس تو ہے نہیں آپ کے اندر سائنس کیا پڑتے آپ ان کی کمی ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے اشکال ہوتا ہے میرے دائے تب ہی اشکال ہو جاتا ہے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے اشکال ہو جاتا ہے آؤ علماء کے پاس پوچھو اس کا جواب موجود ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں ہمیں بھی اپنی اولادوں ہماری اولادوں کو ہماری نشنوں کو اللہ تعالی گمراہی سے نحس پوچھتے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد و نشہدو اللہ اللہ و بحمد استغفر